السلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ سب چلیے آج ہم پیاز مولی کی چٹنیاں بناتے ہیں اور یہ ہم بنانے والے ہیں موٹر پیسٹل میں تو ہمیں جن جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ میں نے اوپر لکھ دی ہے ساتھ ہی نیچے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے ویجی ٹیبلز کو اچھے سے واش کر لیا اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے چوب کر لیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں اور ہاتھ سے جو ہے وہ کریش کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا اور کریش کرتے جائیے گا کیونکہ اگر ہم پورا ایک ساتھ ڈالیں گے تو آپ کو کریش کرنے میں پھر دکت ہوگی یہ کام جو ہے یہ ہم گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں پر ہمیں گرائنڈر میں وہ والا ٹیکسچر نہیں ملے گا جو ہمیں ہاتھ سے کریش کرنے میں ملے گا تو اس لئے یہاں پہ میں یہی بولوں گی اگر آپ کے گھر میں موٹر پیسٹل ایویلیبل ہے تو وہی آپ لے لیجیے گا اور ہاتھ سے آپ اس کو کوٹ لیجیے گا یہ والی جو چٹنی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کلر فل بنتی ہے تو پلیز آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیے گا اپنے گھر کے اندر اور مجھے کمنٹ کر کے بولیے گا کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی تھی تو چلیے فرنڈز اب ہمیں جو ٹیکسچر اس کا چاہیے تھا وہ فائنلی اب ہمیں مل چکا ہے تو اس کے اندر مجھے پورے دس منٹ لگے تھے اس کو کوٹنے میں تو یہاں پہ ہم آدھی چٹنی نکالیں گے اپنی گرین چٹنی جو ہمیں بنانی ہے اس کے لئے ساتھ ہی میں جو باقی بچی ہوئی چٹنی جو ہے اس کے اندر ہم کشمیری ریڈ چلی پاوڈر کو ایڈ کریں گے کیونکہ اس کی ہم ریڈ والی چٹنی بنا دیں گے تو چلیے یہاں پہ جو ہے اب ہم کشمیری ریڈ چلی پاوڈر کو ایڈ کر دیتے ہیں تو ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کرش نہیں کرنا ہے زیادہ اس کو پیسٹ نہیں بنانا ہے تو ہمیں چٹنی کو چنکس میں ہی رکھنا ہے تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہم ہلکے ہاتھوں سے ہی کریں گے تو جب ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر سالٹ کو ایڈ کر دیتے ہیں تو چلیے یہاں پہ ہم اپنا سالٹ ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد جو ہے ہم ہلکے ہاتھ سے یہ ساری چیزوں کو مکس کریں گے یہاں پہ اب ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو چلیے اب ہم اس چٹنی کو ایک بول کے اندر نکالتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا میں نے چٹنیوں کو بول میں نکالا ہے اب سرو کیسے کرنا ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اپنی برائٹ ریڈ کلر کی چٹنی لیں گے اس کو ہمیں ایسے ہی سرو کرنا ہے اس کو ہمیں کچھ ایکسٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی پیاری کلر کی چٹنی ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی یمی ہوتی ہے تو یہ آپ دوسرے کے ساتھ رائس کے ساتھ سرو کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہماری پہلی چٹنی بن کے رڈی ہے تو چلیے اب ہم اپنی دوسری چٹنی بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم اسی بول میں سے تھوڑی سی ریڈ چٹنی لیں گے تو جتنی آپ کو چاہیے اتنی آپ لے لیجئے گا اس کے بعد اس کے اندر میں دہی ڈالنے والی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے دہی ڈال تھی اور ساتھی جو ہے ساری چیزوں کو اچھے سے جو ہے مکس کر رہی ہوں تو یہاں پہ اس کا ایک پیارا سا کلر آ جاتا ہے جو بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے تو یہ چٹنی جو ہے یہ بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہے اور یہ بچوں کا آپ سرپ ضرور کیجئے تو ہماری دوسری چٹنی جو ہے وہ بن کے تیار ہے تو چلیے اب ہم اپنی تیسری چٹنی جو ہے وہ گرین کلر کی جو ہم نے رکھی ہے بول کے اندر اس میں سے تھوڑی سی چٹنی لیتے ہیں ساتھی جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہم نے اس کے اندر سالٹ نہیں ڈالا تھا ساتھی جو ہے وہ ہم تھوڑی سی دہی بھی ایڈ کر دیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے ملائیں گے یہ چٹنی جو ہے یہ گرین کلر کی دکھے گی اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی یمی ہوتی ہے تو یہ ساری چٹنیاں جو ہے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بولیے گا کہ آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ اور اس کا کلر کیسا لگا تو یہاں پہ جو ہے ہماری تینوں چٹنیاں بن کے رڈی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو کتنی کلر فل لگ رہی ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ